جی اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہمیں بھوگی شکر اللہ کا ہمیں بلکہ ٹھیک خیار آفت کے ساتھ ہے تو جی پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ آلو گوشت کی مزے دار سی ریسپی ہے جو آپ وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو جی پیارے ویورز آپ لوگ اسی طرح جڑے رہیں ہمارے ساتھ مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لئے اور کیا کرنے کے لئے تو جی پیارے ویورز آپ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ آج کی ہم نے یہاں پہ رکھا ہے تقریباً 1 کیجی کے قریب بیف میٹ پکنے کے لئے جیسے ہی وہ پکنا شو ہوا ہے کیونکہ یہ وہ دیر سے گلتا ہے اس لئے جو ہے ہم نے تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے جیسے پکنا شو ہوا ہے ہم نے اس کے اندر تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب سرخ میرچے پاورڈر اس میں اٹھ کر دیا ہے ہاپ ٹی سپون کے قریب ہم نے ہلتی پاورڈر اٹھ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں نمک جو ہے ہم نے یخنی میں پہلے ہی ڈال کے رکھ دیا تھا اس کو پکنے کے لئے اب یہ اچھے تو اچھے سے یہ ہے پکنا شروع ہو جائے گی تو جی پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت اچھے تک سے پکنا شروع ہو گیا ہے ہم اس کے اندر مسائلے اٹھ کریں گے تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے آلو گوش کسالن بنان رہا ہے ماشاءاللہ سے آج تو اب بہت ہی مزے کی ریسپی ہے جو آج شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اسی طرح جوڑے رہے ہیں مزروں سے کے ذائقے دیکھنے کے لئے انچوائے کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی گوش جو ہے بھی ہلکا سا جو ہے پکنا شروع ہوا ہے تو اب ہم اس کے اندر اٹھ کرنے والے ہیں تقریباً دوسری چیزیں جیسے کہ پیاز لس نظرہ کا پیش لسپریزیں ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے تو جوڑے نے آپ ہمارے سا مزے کی ریسپی دیکھنے کے لئے اور انجوائے کرنے کے لئے آلو گوش کی مزیدار سی ریسپی ہے جو ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں تو پلیز پیاری ویورٹ جو لو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بھل ایکن پر جو کلک کریں تاکہ نیولی میں تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور آپ لوگ انجوائے کر سکے یہاں پر ہم نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز جو کہ ہم نے کٹ لیے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیے ہیں وہ تقیباً تین سے چار ازا سوز میرچے جو ہے وہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب ہم اس میں اٹھ کرنے والے ہیں جی ون ٹی سپون کے قریب جنجر گرلک پیسٹ جو نے اسی طرح ہمارے ساتھ مسجد میں سکی ریسپیز دیکھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہیں تقریباً ہاف کے جی کے قریب آلو لیے ہیں ہم نے یہ ہم نے بری کاٹ کے جتنی اس پہ آپ لوگوں کو پسند ہے اس حساب چاہب لوگ نے آلو کو اپنی شیپ سے کاٹ لینا ہے تقریباً ہاف کے جی کے قریب ہم نے آلو لیے ہیں جو کہ ہم نے کچھل کا اتار کر ان کو دھو کے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں مزید تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تاکہ جب تک مارا گوش بن کے رڈی ہوگا تو یہ جو آلو ہے وہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو اس طرح سے آپ نے نورملی سائز کے آلو کٹ لینے ہیں ہم نے بہت زیادہ چھوٹے نہیں کٹے ہیں مگر نورمل ریج میں ہی ہم نے جو ہے آلو کٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیارے ویورز اسی طرح ہماری مزے مزے کی ریسپیز انچوائک کرنے کے لئے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو جی پیارے ویورز فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو گوشم کمل طور پر گل چکا ہے اس میں تو آج ہم نے یخنی والا لوگوشم بنایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ آج کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے پائی جو کہ اس کا خوشنک ہونے کے قریب قریب ہے اب ہم اس میں دو چمچ پھر کے جو ہے گھی کے آٹ کریں گے اچھے سے جو ہے ہم اس کے اندر گھی آٹ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ آج کی اب ہم نے جو ہے اس کے اندر گھی آٹ کر لیا ہے اب ہم گھی کو اچھے سے جو ہے چمچ کی مدد سے اس کو ملٹ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو بھولیں گے کیونکہ یاد رہے یہ یقنی والا آلو گوشت کا سالہ بنا ہے بہت ہی مزے کا نہ ہم نے اس کے اندر ٹیماتر یوز کیے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس کے اندر دوسرے کی زیادتی ہے یہ مسالے والا آلو گوشت یقنی والا بننا تھا اس لیے ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں صرف اس کا سوپ چاہیے تھا تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس مچے سے بھول گیا ہے اب ہم اس میں آلو آٹ کر دیں گے بہت ہی مزے کی ریسپی بننے والی ہے یہ آج کی آلو گوشت کی مزے دار سی ریسپی ہاف کیجی کے قریب آلو تھے جو کہ ہم نے لیے تھے وہ جیسے ہی وہ ہوا گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اس میں ہم نے آلو آٹ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون کے پھر اس کے اندر ہم پانی آٹ کر دیں گے تو جی پیارے ویورز مرشاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے کر رہے ہیں میکس و بلکل تیز آنچہ ہم نے کی بھی ہے جیسے ہی دو تین بوائل آئیں گے تو پھر ہم اس میں پانی آٹ کر کے اس کو پکنے کے لیے چھولے پر رکھتے ہیں تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے مرشاللہ سے آلو گوشت جو ہے اب اس کی تیار ہونے کے قریب قریب ہے یہ پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے تقریباً ہاپ ریٹر کے قریب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے اور اس طرح اچھے طریقے سے جیسے ہی پانی اس میں آٹ جیسے ہی پکنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم بلکل لائٹ فلیم آج پر ہلکی آج کر دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مرشاللہ سے ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تاکہ جو آلو ہیں اس کے اندر ڈپ ہو جائیں اور جو ہے آلو کو اس کا سالن بن کے مکمل طور پر ریڈی ہو جائے اور جس طریقے سے آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں آپ لوگ کھان سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس کو شوربہ کچھ لوگ جو ہے خمیری روٹی انان کے ساتھ اس کو کھانا پنکھا لگا دیں کچھ لوگ جو ہے اس کو خمیری روٹی یہ انان کے ساتھ کھانا حسم کرتے ہیں بھٹ ہم لوگ جو ہے اس کو خمیری روٹی کے ساتھ کھانا بھی پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ خمیری روٹی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو جی پیارے ویورز کچھ لوگ وائل ریس کے ساتھ کوئیل ریس کے ساتھ کھانا بھی پسند کرتے ہیں تو اس صریعہ سے جو ہے بہت ہی مزہ کی رسیپی ہے یہ آج کی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پیارے ویورز آپ لوگ مارے چینل کوکوٹیٹیسٹ مجھوٹ سکے اور ہم لوگ انجوائے کر سکے یہاں پہ فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہاں آلو گوش کا سالان بن کے رڈی ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کا سالان بنا ہے آلو گوش کا بغیر ٹوماتروں کے اور بغیر ہی دوسری چیزوں کے بہت ہی مزے کی رسیپی ہے آج کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آلو گوش کا بہت ہی مزے دار سالان ہے چونکہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے فائنلی لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیرے ویورز ماشاءاللہ سے جو ہے آلو گوش کا سالن مکمل طور پر بن کے رڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ انجوائے کریں اور آپ لوگ ہمارے چانل کوکویٹ ٹیس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیلکن پر زو کلک کریں تاکہ انہوں لے مریتماع ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ لوگ انجوائے کر سکے جی ویورز ماشاءاللہ سے آلو گوش کا سالن ہے یہ فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے یہ آج کی اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے جی گرم سالہ پیسا ہوا اس طرح سے آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور نان کے ساتھ جسا آپ کو چاہ لگیا ہے نوش فرما سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے لوگ